الحمدللہ العلی الاحد اللذی لم یلد ولم یولد والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الروح والجسد وعلا آلہ وآصحابہ الیلی الابد اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی ارسل رسوله بالعودا ودین الحق لیظهره علی الدین کلی ولوکرها المشرکون صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابہ یا حبیب اللہ محبت صدرود وآسلام کا نظرانہ پیش کریں السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابہ یا حبیب اللہ مولای صلی وآسلم دائماً ابدا علا حبیبک خیر الخلق کلیہمی منزہن ان شریکن فی محاسنی ہی فجور الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسول اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی وآسلم دائماً ابدا علا حبیبک خیر الخلق کلیہمی توحید و رسالت کی خاطر توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے معبود فقط ہے ایک خدا مسجودت ہے ایک خدا ہم الا اللہ کی صداوں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے تعظیمِ نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے شوقِ توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے ہم آلِ نبی کے متوالے حسنین کے مشن کے وارث ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربہ کی شان بتائیں گے اصحابِ نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے ہم رضی اللہ کی پھاروں سے وہ جلتی آگ بجائیں گے یہ سننے چور اندھیروں کے اب آگے دور صویروں کے ہم فکرِ رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تُو راج کرے رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکارِ مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آصف ہم دنیا پہ چھا جائیں گے اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعم نوالوہو واتم برانوہو وعز منشانوہو وجلہ ذکروہو وعز اسمو کی حمد و صناف اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبع جناب محمد مصطفی صل اللہ علیہ والی واسحابی و بارک و سلم کہ دربار اور بار میں حدیعت رود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں اس اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے رب زلجلال منتظمین کے انتظام کو اور شرکا کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین الفاظ عید میلاد اور لفظ نبی اس وقت مختصر سی تشریح اس کی کرنا چاہتا ہوں مستدرک للحاکم میں یہ حدیث شریف ہے جلد نمبر دو کے اندر حدیث نمبر چار ہزار دو سو تین تیس جس رات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی سید آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں جو ذکر کیا ظاہر ہے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع کے جو اس وقت کے گواہ تھے ان کی یہ گواہی انہوں نے امت تک پہنچائی کہتی ہیں کہ ایک یہودی مکہ مکرمہ میں رہتا تھا فَلَمَّا كَانَتِ الْلَيْلَةُ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ رات آئی جو ہزاروں لیلت القدر سے بھی زیادہ شان رکھتی ہے قَالَ فِي مَجْلِسٍ مِّنْ قُرَیش اس یہودی نے جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتا تھا اس نے قریش کے ایک مجلس میں یہ کہا ان سے پوچھا یا ماشرہ قریش حَلْ وُلِدَ فِيكْمُ اللَّيْلَةَ مَوْلُود کہ آج کی رات کیا قریش کے کسی گھر میں کسی بچے نے کسی فرزند نے جنم لیا ہے تو جو لوگ اس وقت سامنے موجود تھے اس یہودی کے ان کے علم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ابھی نہیں آئی تھی انہوں نے کہا ہم اس سلسلہ میں نہیں جانتے تو اس یہودی نے واضح لفظوں میں یہ کہا وَنظُرُوا وَحْفُظُوا مَا اَقُولُ لَكُمُ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے لیے جو محدثین نے الفاظ استعمال کیے مثل انجام ترمزی باب و میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں تو یہ چودہ سدیوں میں یہی وغازے کیا گیا کہ بوقتِ ولادت بھی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اگر سرکار اس وقت نبی نہ ہوتے محض ولی ہوتے تو پھر یہ استعلا بنتی عیدِ ميلاد الولی جبکہ چودہ سدی میں عیدِ ميلاد الولی سرکار کی آمد کے جلسے کا نام یا اس جشن کا نام کسی نے بھی نہیں رکھا چونکہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالمِ ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ آپ کو نبی بنا چکا تھا تو آپ بوقتِ ولادت بھی نبی تھے اور چالیس سال اعلانِ نبوہ سے پہلے بھی نبی تھے اس واسطے بچہ بچہ یہی لفظ یاد کیے ہوئے ہیں اور اسی حقیقت پر ساری کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کو عیدِ ميلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ سے یاد کرتی ہے اب یہاں وہ یہودی کہہ رہا تھا ولدہ حاضی اللیلہ نبیو حاضی الامت الاخیرہ کہ نبی کی ولادت ہوئی ہے آج کی رات آخری نبی دنیا میں تشریف لے آئے ہیں قریش نے جب گھر جا کر پوچھا اور ساتھ ہی اس یہودی نے ایک اور چیز بھی ذکر کی کہا میں اس لیے ان کو اس وقت بھی نبی کہہ رہا ہوں کہ ان کے دونوں کندوں کے درمیان مہر نبوت موجود ہے قریش نے کہا کہ تم جا کر تلاش کرو فَلَمَّا سَارُوا الٰى مَنَازِلِهِمْ اَخْبَرَكُلُوا اِنسَانِ مِنْهُمْ اَحْلَهُمْ تو سب نے اپنے گھر جا کر گھر والیوں سے یہ کہا کہ تم دائیں بائیں پتا کرو کہ آج رات کس کی ولادت ہوئی ہے تو جلدی انہیں یہ خبر مل گئی قَدْ وَلِدَ لِعَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَبْدِ الْمُطْلِبِ غُلَامٌ سَمَّوهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ انہما کے گھر ایک فرزند کی ولادت ہوئی ہے جس کا نام انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا تو ان قریش نے اس یہودی کو جا کے خبر دی تو یہودی نے کہا کہ مجھے پھر ساتھ لے چلو میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں آیا وہ مکہ مکرمہ میں تجارت کرنے تھا لیکن آگے بات زیارت تک پہنچ گئی سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قریش کے احباب نے یہ کہا آخرجی علینا ابن کے اپنا فرزند بہر ہمیں دیکھنے کے لیے ہمارے سامنے کرو فَأَخْرَجَتْهُوْ وَكَشَفُوْ لَهُ اَنزَهْرِهِ عام تو بچے کی ولادت کے وقت اس کا چہرہ دیکھا جاتا ہے ان کی چہرے کی تجلیات کا کیا کہنا وہ پشت پہ مہرِ نبوت دیکھنے کے لیے تڑپ رہے تھے تو جب یہودی نے پشت کو دیکھا فرات الكشامہ اسے مہرِ نبوت نظر آگئی فَبَقَعْ لِيَهُودِيُّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ یہودی بھی ہوش ہو کے گر پڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور میلاد کی خوشی یہ ہر کسی کو نہیں ہوتی اس خوشی کے لیے بھی عزل سے کچھ سینے مخصوص ہیں وہ یہودی جس نے اتنی بڑی خبر دی تھی اسے تو چاہیے تھا کہ دیکھو میں نے خبر دی اور خبر بالکر سچی ثابت ہوئی اور یہ ان کے جسم پر مہرِ نبوت بھی موجود ہے لیکن علم ہونا اور چیز ہے اور محبت اور عشق ہونا اور چیز ہے اور کبھی دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو قریش کو بڑا اس پر تعجب ہوا فَلَمَّا أَفَاقَا جب اسے افاقہ ہوا اس یہودی کو ہوش آیا قَالُوا وَيْلَكَ مَعْلَكَ قریش نے کہا تو تباہ ہو جائے یہ تو نے کیا کیا کہ تجھے تو دیکھ کے خوش ہونا چاہیے تھا اور تم یعنی ایسی بجلی تم پر گری ہے کہ فوراں دیکھتے ہی بہوش ہو گئے ہو اس کی وجہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ میں اس لیے بھی ہوش ہوا ہوں کہ ہمارا جتنا بھی علم تھا اس میں ذکر تو تھا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور ہم امید رکھتے تھے کہ بنی اسرائیل میں تشریف لائیں گے لیکن یہ مہر نبوت دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ بنی اسرائیل نبوت سے محروم ہو گئے ہیں اور رب نے یہ نبوت قریش کو عطا فرما دی ہے تو شروع سے ہی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں دو قسم کے روئیے ہیں اور اللہ کا فضل ہے ہم اس پندرمی صدی میں بھی اس روئیے پر ہیں کہ جن سے چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر کوئی کہتا ہے خوشی ہے آمنا کے لال کے تشریف لانے کی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری پر اللہ کے شکر کی ادائیگی کو محفل ملا سے تعبیر کیا جاتا ہے اب یہاں یہودی نے جتنی گفتگو کی اس سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ملاد واضح ہے اور امام ذرکانی نے مواحب کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو اس وقت کی کیفیت کو ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری اتنی منفرد تھی سب سے پہلے ولادت کے فورن بعد آپ نے یہ پڑا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کسیرا وسبحان اللہ بکرتا واسیلا یعنی یہ جو کچھ لوگوں کا پراپوگنڈا ہے بدقسمتی سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوقت ولادت نبی تسلیم نہیں کرتے اور اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو ناپنے تولنے کی کوشش کرتے ہیں اب ہم بڑی عمر کے کتنے لوگ ہیں اور اسلام کو آئے ہوئے چودہ صدیہ بھی گزر گئی ہیں لیکن بہت تھوڑے ہیں اسی سال کا کوئی بابا نوے سال کا کہ جس کو یہ کلمات صحیح طریقے سے آتے ہوں اور ہم نے جن کا کلمہ پڑا ہے وہ جب دنیا میں آتے گئے تو آپ کی زبان پر اللہ کی کبریائی کے یہ کلمات موجود تھے بلکہ شواہد النبوہ میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی آپ نے سر اٹھایا وَقَالَ بِلِسَانٍ فَسِح اور فسی زبان کے ساتھ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ یعنی اللہ کی توحید کا بھی اعلان کیا اور اپنی رسالت کا بھی اعلان کیا یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کائنات میں تو پتھر بھی جان لیں جس طرح کے صحیح مسلم میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنِّي لَعْعِفُ حَاجَ رَمْ بِمَكَّةَ کَانَا يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ اِنِّي لَعْهِ سَلَامَ اِنِّي لَعْهِ سَلَامَ اِنِّي لَعْهِ سَلَامَ جو حضرتِ معروف کرخی حضرتِ سری سکتی حضرتِ جنید بغدادی حضرتِ حبیب عجمی حضرتِ دعوت تائی حضرتِ حسن بشری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جا ملتی ہے تو ہم اپنے ان اکابر کا سند کے ساتھ ان کے معمولات میلاد شریف کے لحاظ سے پیش کر سکتے ہیں جبکہ منکرِ میلاد اس زمانے میں ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا یعنی اس زمانے میں جب حضرت حسن بسری تابین کے اہد میں اپنا فتوہ صادر کر رہے تھے صحابہ سے جو انہوں نے علم حاصل کیا اور اس کے بعد یہ لوگ ان کی نسل کا تو کوئی انسان اس وقت تھا ہی نہیں لیکن ہم جس مسلک پہ ہیں ہم پوری امت کی چودہ صدیوں میں ہر دن کے اندر اپنے مسلک کی ترجمانی کرنے والے اولیاء کرام سے ان کا دین ثابت کر سکتے ہیں اس وقت حاشیہ یہ تیسری جلد میں چار سو چودہ صفحے پر اس کو ذکر کیا ہے قَالَ الْحَسَنُ الْبَسَرِي قَدَّ سَلَّهُ سِرَّ وَدِتُ لَوْكَانَ لِي مِسْلُ جَبَلِ اُحْدٍ زَحَبَا لَأَنْفَقْتُهُ عَلَا قِرَاتِ مَوْلِدِ الرَّسُولِ سونا بھی اگر ہو تو مجھے یہ پسند ہے لَأَنْفَقْتُهُ عَلَا قِرَاتِ مَوْلِدِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو کچھ لوگوں کا پروپیگنڈا ہے کہ فلان بادشاہ نے یہ شروع کیا یا یہ ڈیڑھ سدھی سے شروع ہوا یہ چند سالوں سے شروع ہوا یہ ہرگز درست نہیں ہے ہم اپنے اکابر کا نام پیش کر رہے ہیں اور ان سے یہ حوالہ سامنے رکھ رہے ہیں یہ آپ نے اس اہد کا کوئی بندہ بتائیں جس نے ان کے مقابلے میں کوئی فتوہ دیا ہو اور اس بات کا رد کیا ہو جبکہ یہ لوگ تو امت مسلمہ کی فصل کی جڑی بوٹیاں ہیں جو بعد میں پیدا ہوئیں اللہ کے فضل سے ہم مکی مدنی پنیری ہیں ہماری مٹی اگرچہ پنجاب کی ہے مگر سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے جو کہ ہر صدی کے اندر امت مسلمہ کے جو رہبر تھے اللہ نے وہ رستہ ہمیں عطا فرمایا ہے قال الجنید البغدادیو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کا انہوں نے بتایا چونکہ عالم اسلام میں اپنے اہد میں یہ سر فرست علماء تھے اور اولیاء تھے ان کے پائے کا اپنے اہد میں کوئی نہیں تھا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں من حضر مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وعزم قدرہ فقد فاز بالایمان کہ جو شخص اس محفل میں حاضر ہوتا ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا ذکر ہو رہا ہے اور اس محفل پر اس محفل کو منقد کیا گیا ہے فقد فاز بالایمان یہ شخص اگر ریاکاری کے بغیر اس نے حاضری دی ہے اور اس کے بعد اس کے تقاضے پورے کرتا رہا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو ایمان میں کامیابی عطا فرما دی ہے قَالَ مَعْرُوفُ الْكَرْخِي قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّةُ تو حضرتِ مَعْرُوفِ کرخی بغداد شریف میں ایک جانب کو رصافہ کہتے ہیں دوسری جانب کو کرخ کہتے ہیں تو کرخ والی سائیڈ میں حضرتِ مَعْرُوفِ کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مزار ہے یہ بھی متقدمین میں ہیں اور ہزاروں اولیاء کے سربراہ ہیں مجھے ان سب کے مزارات پر حاضری کا بارہا موقع ملا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پر بھی میں بصرا میں حاضر ہوا جس زمانہ میں میں عراق میں پڑتا تھا تو یہاں پر حضرتِ مَعْرُوفِ کرخی کا ایک فرمان ہے ایک ایک لفظ ان کا اس صدی کا دیکھیں اور آج اپنے احوال کو دیکھیں تو پتہ چلے گا دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گڑی گڑی ایک ہم اہلِ عشق ہیں جہاں تھے وہی رہے کہتے ہیں مَنْ حَيَّعَا لِعَجَلِ قِرَاتِ مُولِدِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم تعاما یہ پہلا کام ہے کہ جس شخص نے مِلَادُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے لیے لنگر تیار کیا وَجَّمَعَ اِخْوَانَا اور اپنے دوستوں یاروں کو رشتہ داروں کو اکٹھا کر لیا وَأَوْقَدَ سِرَاجَا اور چراغ جلا لیے زہر ہے کہ اس وقت یہ بلب یہ لائٹنگ یہ تو کچھ نہیں تھی لیکن دیئے تو تھے وَأَوْقَدَ سِرَاجَا اس نے چراغا کر لیا وَلَبِسَ جَدِيدَا اور اس نے نئے کپڑے پہن لیے وَتَعَتَّرَا اس نے خوشبو لگا لی وَتَجَمَّلَا اس نے زیبو زینت اختیار کی یہ ابھی شرط آ رہی ہے کہ اس نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا آگے جزا آئے گی کہ اسے کیا ملے گا درمیان میں تَعْزِيمًا لِمَوْلِدِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سارے کام کرنے کا سبب کیا تھا کیونکہ کبھی کوئی انسان لوگوں کی دعوت کرتا ہے کہ لوگوں میں میری تشہیر ہو جائے کبھی نئے کپڑے کوئی پہنتا ہے ریاکاری کے لیے تقبر کے لیے تو حضرتِ معروف کرخی کہتے ہیں ان سارے کاموں میں اس کا مقصد تھا تعظیمِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار کا آنا عام لوگوں کی طرح نہیں آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ اس کی تعظیم اور بڑائی ظہر کرنے کے لیے کہ کن کی آمد کا ذکر ہم نے زبان سے کرنا ہے اس مقصد کے لیے سب کچھ کیا چراغاں بھی اس مقصد کے لیے نئے کپڑے بھی اس مقصد کے لیے خوشبو بھی اس مقصد کے لیے لگائی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے جس نے یہ احتمام کیا حَشْرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ مَعَ الْفِرْقَةِ الْأُولَى مِنَ النَّبِيِّينَ تو ربِ ذُلْجَلَال ایسے شخص کو قیامت کے دن نبیوں کی سنگت عطا فرمائے گا اسے یہ سعادت حاصل ہوگی کہ وہ انبیاء کرام علیہ مسلم کا دیدار کرسکے اب اس میں امام زہبی کا ایک قول میں اس کی تائید کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں چونکہ یہ سارے حضرات ہیں ہمارے مسلک کے صوفیاء اور علماء امام زہبی ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں اور ان کو فن حدیث کے اندر سارے فرقوں والے مانتے ہیں انہوں نے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ لکھا اور ایسے بخاری کی شرعہ فتح الباری یا دیگر شروع میں بھی یہ لکھا گیا اور سارے فرقوں والے وہ بخاری کے ختم کے موقع پر یہ فضیلت امام بخاری کی بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے بخاری شریف سولہ سال میں لکھی اب یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے آج ہم ہیں کہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے دینا دین کے لیے کتنا مشکل ہے سولہ سال کے لیے مسلسل ایک ہی کام میں لگے ہوئے تھے اور انہوں نے صرف ایک ہی کام نہیں کیا تھا اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے کام کیے تھے تو سولہ سال کیوں لگے کہتے ہیں امام بخاری کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں نے دو کام کیے ایک تو میں نے غسل کیا اور دوسرا میں نے دو رکت نفل پڑے اور پھر میں نے حدیث لکھی اب اگر ہر حدیث سے پہلے ایک بار اٹھ کے کھڑا ہونا عدب کے لیے کتنا بھی کوئی کرے تو یہ بھی کافی بن جاتا ہے اب سردی کا موسم ہو ایک حدیث لکھیں پھر غسل کریں پھر نفل پڑیں پھر حدیث لکھیں پھر غسل کریں تو یہ سولہ سال تک انہوں نے یہ کام کیا اب یہ جو امام بخاری حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے انہوں نے ایک طریقہ گڑ لیا نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا نہ خلفہ راشدین کے عمل میں تھا قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت نہیں کہ اے ایمان والو جب حدیث لکھنے لگو تو غسل کرو اور دو رکعت نفل پڑو نہ کوئی ایسی آیت ہے نہ کوئی ایسی حدیث ہے نہ کوئی ایسا صحابہ کا قول ہے اور یہ کام دونوں ہی صحابہ سے بھی ثابت نہیں آیت حدیث میں ہونا تو عورت کی بات ہے تو جو بیدت کی تعریف آج لیٹسٹ تعریف ہے کہ نیا کام ہو دین میں ہو اور ثواب سمجھ کے کیا جائے وہ بیدت ہوتا ہے اور بیدتی جنمی ہوتا ہے تو امام بخاری نے تو پوری نماز گھڑ لی حدیث لکھنے کے لیے ہم نے کوئی ملاد کی نماز نہیں گھڑی کہ صلات ملاد پڑی جا رہی ہے امام بخاری نے صلات کتابت حدیث بنا لی حدیث لکھنے کی نماز اور یہ کہ ویسے تو نماز کے لیے صرف وضو کافی ہے لیکن حدیث لکھنے ہو تو ساتھ غسل بھی کرنا ہے دین میں ایک نیا کام انہوں نے شروع کر لیا اور وہ طلبِ ثواب کے لیے کر رہے تھے عذاب کے لیے نہیں کر رہے تھے تو یہ سب کچھ کس لیے تھا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کی تعظیم کے لیے تھا حدیث کے عدب کے لیے تھا امامِ مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں شفاہ شریف میں لکھا ہے کہ جب ان کے دروازے پر کوئی شخص آتا کیونکہ پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس پڑھنے آتے تھے تو ان کی خادمہ پوچھتی کہ کیا کام ہے اگر کوئی کہتا میں نے فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ اسی طرح باہر تشریف لے آتے ہیں اگر کوئی کہتا کہ میں نے حدیث پڑھنی ہے تو وہ غسل خانے میں داخل ہوتے غسل کرتے نئے کپڑے پہنتے اور پھر امامہ بانتے اور پھر امامہ اوپر ایک چادر لیتے اور پھر ایک تخت خصوصی جو حدیث پڑھانے کے لیے بنایا گیا تھا اس پہ بیٹھتے اور جب تک حدیث پڑھاتے رہتے تو اود کی خوشبو جو ہے اس کے ہلے آتے رہتے اس طرح یہ جو احتمام ہمیں نظر آتا ہے اگر ہم پیچھے دیکھیں قرآن میں حدیث میں شہابہ کے عمل میں اس کے لحاظ سے جس طرح آج ہماری ادائے محبت پر فتوہ لگ رہا ہے تو وہاں تو بطری کے اولا فتوہ لگے گا اور پھر جو بیدتی ہو اس کے بارے میں ہر فرقے کا یہ قانون ہے کہ بیدتی بندے کی حدیث مردود ہوتی ہے وہ حدیث روایت کرے تو وہ اس کو ترک کر دیا جاتا ہے قبول نہیں کیا جاتا تو جس امام بخاری نے سولہ سال تک ہر حدیث سے پہلے دو بیدتیں کی تو ان کی بخاری پھر کیسے قبول ہوگی ہمارے پاس تو جواب ہے وہی جس بیس پہ ہم محفل ملاد کا یہ احتمام کرتے ہیں کہ جنیاں ہیں چراغاں ہیں یہ صورتحال ان کے پاس کیا دلیل ہے انہوں نے جو محفل ملاد کو بیدت قرار دینے کے لئے جو کوشش کی وہ تیر تو جائے امام بخاری کو لگنے لگے وہ تو امام مالک تک بات پہنچ گئی اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین آگے کتابوں میں لکھ کر پہلی حدیث کتاب تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اور امیر المومنین فی الحدیث جو ہے سہا ستہ میں سب سے پہلی صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد یعنی درجہ صحت کے لحاظ سے ویسے زمانے کے لحاظ سے موتع امام مالک پہلے ہے لیکن درجہ صحت اور مستند ہونے کے لحاظ سے قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے لیکن اس کے مصنف دوسرے فرقوں کے قول کے مطابق بیدتی بن رہے ہیں اور بیدتی جنمی ہوتا ہے اور جہنمی کی حدیث محتبر نہیں ہوتی لہٰذا وہ کوئی اپنا امام بخاری ڈونے ہمارے نزدیک یہ دلیل جس کے تحت آج ہم اس انداز کی محفل ملاد مناتے ورنہ اصل تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ایک نہیں کئی احادیث اس بارے میں موجود ہیں لیکن کچھ لوگوں کا اصل پرابلم اور ہے اور بہانے اور کرتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے وہ مسلم شریف سے بہکی شعب ایمان سے محفل ملاد تو صحابہ کی دکھائی مگر یہ جنگہ تو نہیں دکھائی یہ لائٹنگ تو نہیں دکھائی تو پھر تمہاری محفل اور ہے اور ان کی محفل اور ہے اور جب یہ موسم آتا ہے تو یہ انہیں شیطان سکھاتا ہے ہر طرف سے یہ اتراز آ جاتا ہے صحابہ نے جب اس طرح نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہو کوئی کہتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں اتنی بار عید ملاد آئی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں اتنی بار آئی انہوں نے یہ اس طرح کہاں منائی جب انہوں نے نہیں منائی تو تم پھر کیوں مناتے ہو ایسی باتیں ہوتے ہیں نا اب یہ میں اس کا جواب دینے لگا ہوں جس کا قیامت تک انشاءاللہ وہ جواب نہیں دے سکتے اب امام بخاری کا یہ عمل اس کا وہ انکار نہیں کر سکتے وہ خود اپنے جلسوں میں امام بخاری کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں کہ وہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے وہ غسل بھی کرتے تھے دو رکعت نفل بھی پڑتے تھے ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے بھی حدیث لکھنے سے پہلے ایسا کیا تو روایت میں ہمیں نہیں ملتا کہ جقیناً حدیثیں لکھتے تھے لیکن اتنا بڑا احتمام تو کیا حضرت امام بخاری حضرت صدیق اکبر سے بڑے عاشق ہیں نہیں کروڑوں بخاری حضرت صدیق اکبر کے گردے را تک عمر حضرت عثمان حضرت علی ان سارے سب کی زندگیوں میں کتنی بار انہوں نے حدیثیں لکھی جس طرح ہم سے پوچھتے ہیں کتنی بار ان کے زمانے میں ملاد کا مہینہ آیا بارہ ربیع الول شریف کی رات آئی تو ہم بھی تو حق رکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی تو خود حدیثیں لکھی لکھ کر لوگوں کو دیں تو کتنی بار آئی ایک بار حشابت کر دو اس طرح رہے ہیں تو امام بخاری اتنی بار کر رہے ہیں تو ان پر بھی تو یہ وقت آیا حدیث لکھنے کا خلفہ راشدین پر تو کیا انہوں نے ایسا کیا تو جواب ہے کہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی تو پھر کیا امام بخاری بڑے عاشق ہے ان سے کیوں انہوں نے یہ کام شروع کیا ہر حدیث سے پہلے غسل کر رہے ہیں اور ساتھ نفل پڑ رہے ہیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ امام بخاری بڑے عاشق نہیں اور یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ اپنی کمی پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ غیرے صحابی کو صحابی کے برابر کیوں تولتے ہیں جو ہر وقت سرکار کا دیدار کر رہے ہوں ان کا معاملہ اور ہے اور جنہوں نے دیکھے بغیر کلمہ پڑ لیا ہو اور تڑپے کہ ہمیں بھی دیدار ہو اب ان کی یہ جو محرومی ہے انہوں نے اس کو بھی تو دلاسہ دینا ہے جو ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوم رہے ہوں تو وہ اگر غسل نہ بھی کریں حدیث لکھنے کے لئے تو وہ اس اگلے مقام پر ہیں وہ امام ہیں ان کی ہر گھڑی عید ہے کہ انہیں اپنے محبوب علیہ السلام کی دید ہو رہی ہے اور امام بخاری نے کہا نا تو وہ زمانہ پایا نا میں اس انداز میں سرکار کی لکھوں گا بات کہ دنیا یاد رکھے گی کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی باتیں بھی لوگ لکھتے رہے اور نبیوں کے سلطان کی حدیثیں بھی لکھنے والے نے لکھی تو میں کچھ وقت غسل میں گزاروں گا کچھ نفل پڑھتے گزاروں گا ایک حدیث سے پہلے یہ احتمام کر کے میں دنیا کو بتاؤں گا کہ جن کی بات کی مثال نہ ہو ان کی ذات کی مثال کہاں سے آئے گی اور اوپر چونکہ قرآن میں جو مسائل ہیں وہ کلی قانون کے تحت ہیں ہر ہر جزی قانون میں ہوتی نہیں مثلا ہمارا پاکستان قائن ہے تو اس میں توہین رسالت کے مرتقب شخص کی سزا لکھی ہے تو ہر ہر بندے کا نام نہیں لکھا ہوا کہ اگر ان بندوں میں سے کسی نے ایسا کیا تو اس کی یہ سزا ہے چوری کی تو اس کی سزا لکھی یعنی کلی طور پر ایک دو جملے میں آگے نام اگر لکھتے تو پھر کروڑوں جلدیں تو ناموں کی بن جاتی کہ فلانے کی فلانے اگر چوری کی فلانے اگر چوری کی تو اس کا ہاتھ کٹو اس کے لیے یہ ہے تو قرآن کلی قانون بیان کرتا ہے اور وہ فرماتا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ سلم کا خوب عدب کرو خوب رب نے متلقا عدب کا حکم دیا ہے تو جیسے سرکار کے نقش پا کا عدب ہے سرکار کی تبرکات کا عدب ہے سرکار کی ذات کا عدب ہے تو انہیں کہ سرکار کی بات کا بھی عدب ہے اب ہمارے نزدیک امام بخاری بیدتی نہیں بنے چونکہ وہ آیت کے عموم دوسرے فرقے کے نزدیک تو بیدتی بننے سے بچی نہیں سکتے کہ انہوں نے یہ اپنی طرف سے قانون بنایا ہوا ہے کہ ہر شیعت یا قرآن سے جزوی طور پر نام لکھا ہو دکھانی ہے یا حدیث سے تو پھر ہم کرنے دیں گے ورنہ ہم کہیں بیدت ہے تو یہ ہر حدیث سے پہلے کی نماز کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صحابہ میں اور نہ ہی اس غسل کا ذکر ان کے نزدیک امام بخاری جس بیس پہ بیدتی بنے اس بیس پہ وہ مفل ملاد کو بیدت کہہ رہے ہیں اور ہم جس بیس پہ امام بخاری کو سننی مانتے ہیں اس بیس پہ اس طریقے کو بھی اہل سنت کا طریقہ قرار دیتے ہیں امام زہبی نے اپنی کتاب موج میں شیوخ میں اس کی بڑی وضاحت کی مسئلہ تو اور تھا لیکن انہوں نے جو بیان کیا اس کا بھی کوئی جواب نہیں کسی کے پاس امام زہبی ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں اور اسی کتاب میں اپنے ایک ہزار سے زیادہ اساتذہ میں ابن تیمیہ کا نام بھی لکھا ہے اور ان سے جو کچھ پڑھا ہے اس کا اجمالی ذکر کیا ہے اپنے سارے اساتذہ میں اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو جائے اور قبر رسول علیہ السلام تک پہنچ جائے تو کیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو ہاتھ لگائے برکت کے لیے یا نہ لگائے تو امام احمد بن حنبل اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس وقت چار دیواریں نہیں تھی اس وقت صرف ایک دیوار تھی اور جانا اندر قبر شریف تک ممکن تھا تو آپ نے کہا ہاتھ لگا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں یعنی آج وہاں کے نجدی جو آپ نے آپ کو ہمبلی کہتے ہیں تو یہ بھی ایک فراد ہے حوایت کیا ہے جو امام زہبی نے موج میں شیوخ زہبی میں لکھا یہ لکھنے کے بعد امام زہبی نے خود یہ سوال کیا عجیب ہمارے اکابر کی فراست ہے آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ پوچھے کیا صحابہ بھی سرکار کی قبر شریف کو ہاتھ لگاتے تھے پیار کے کے دو پیلو ہیں لگانے کی دلیلیں الیدہ ہیں ہم نے جو منار پاکستان پہ کیا تھا مکین گمبد خزرہ میلین کانفرنس کی جو کی تھی اس میں دلیلیں ہم نے پیش کی تھی اب انہوں نے کہا کہ یہ سوال کرنا ہی ایک ہماقت ہے کیسے آبا نے بھی ایسے کیا جس شخص نے اپنا ہاتھ سرکار کے ہاتھ سے لگایا ہو اور پھر سرکار کے ہاتھ کو چوما ہو اور لعب دھن سرکار کا ماتھے پہ لگایا ہو تو وہ اگر قبر کو ہاتھ نہ بھی لگائے تو وہ خود سرکار کو جو ہاتھ لگا چکا ہے اس کے ساتھ اس بعد والے کو تم کیوں تول رہے ہو یعنی صحابہ جو ہیں ان کی شان اونچی ہے اور ان کا مقام بلند ہے وہ اس سے ایک بڑی نعمت حاصل کر چکے ہیں یہ پچھلے جو ہیں انہوں نے لکھا کہ جس وقت ہمیں نہ لعب دہن ملا امام زہبی نے لکھا ہمیں ناصرکار کا دیدار ہوا ہم نے ناصرکار کے ہاتھ چومیں تو پھر فرمایا کہتے ہم نے پھر اپنے آپ کو سرکار کی قبر شریف پر ہی پیار سے گرا لینا ہے اور ہم نے معانکہ کرنا ہے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ کوئی نہ کہے کہ کیا صحابہ نے معانکہ کیا تھا کہ وہ سمجھے کہ صحابہ نے جب جسم رسول علیہ سلام سے معانکہ کر لیا تھا تو وہ تو قبر کے محتاج ہی نہیں رہے اور ہم بعد والوں کو جب وہ موقع نہیں ملا تو ہم کم از کم اس طرح اپنی محبت کو تسکین دیتے رہیں گے یہ صورتحال ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے اب اس طرح کی اب یہاں چونکہ بات ہے ان بزرگوں کی اس کے مقابلے میں ان کے بزرگ نہیں ہمارے یہ آئمہ ہیں اور ان سے ہم یہ بات مستند طریقے سے ذکر کر رہے ہیں ادھر وہ اپنے طور پر اگر دیکھیں اس زمانے تک تو ان کا کوئی نام و نشان نہیں لیکن اشرف لی تھانوی دیوبند کے ایک ستون نے اپنی کتاب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ لکھا ہے اب شاید وہ نہیں چھپتی لیکن میرے پاس اس کا پرانا چھاپا موجود ہے اس میں اس نے لکھا کہ تاؤون کا مرز تھا تھانہ بھون میں جو ہندوستان میں اس کا شہر تھا جس کی وجہ اس کو تھانوی کہا جاتا ہے تاؤون کا مرز تھا اور میں ان دنوں میں نشرت تیب فی ذکر الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا تھا یعنی سیرت کی کتاب جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا میں ذکر کتابت میں کرتا تھا تو کہتا ہے کہ جس دن میں کچھ لکھتا تھا سرکار کی شان تو شہر میں تاؤون کے باوجود کوئی بندہ فوت نہیں ہوتا تھا اور جس دن میں چھٹی کرتا تھا سات آٹھ بندے مر جاتے تھے تو پہلے تمہیں یہ سمجھتا رہا کہ یہ محض اتفاق ہے کہ میں لکھتا ہوں تو فرشتہ چھٹی کر جاتا ہے اور میں چھٹی کرتا ہوں تو اسرائیل آ جاتا ہے تو میرا دماغ بلکل نہیں مان رہا تھا کہ یہ ذکر نبی کی برکت ہے اور سرکار کے نام اور سرکار کی شانوں کا یہ کمال ہے کہ ایک شخص اگر کسی شہر میں سرکار کے قصید پلکھے تو اسرائیل بندوں کی موت کا فائنل وقت چھوڑ کے واپس جلا جائے یہ ہرگز میرا دین نہیں مانتا تھا میں سمجھتا تھا یہ بائی چانس ہوتا ہے کہتا ہے جب یہ بار بار ہوا تو مجھے یقین آ گیا کہ یہ برکت ذکر نبی علیہ السلام کی ہے کہ چھوٹی موٹی مشکل تو کیا موت جیسی مشکل ٹل جاتی ہے اور کہتا ہے کہ آج مجھے کہ تاؤن کا مرز پھیل رہا ہے تو جیدر سے بھی خط آتا ہے تو میں جواب میں لکھتا ہوں وہ نشرت تیب جو میری کتاب ہے اس کے چند ورکے پڑھو تاؤن بھاگ جائے گا تاؤن کا مرز ختم ہو جائے گا اب کیا صحابہ نے نشرت تیب پڑی یہ تو لکھی اس آخری عہد میں گئی لیکن یہ بات ان کے ہاں بھی ان کا یعنی جو تجربہ ہے آگے اس کی جو بھی تعویل ہوگی کہ استدراج کے طور پر یا اور بھی اس کے کئی جواب ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا رہا لیکن یہ تو ثابت ہوا ان کے گھر سے کہ رسول آپ کے کمالات ذکر کرنے سے اتنی برکت ہوتی ہے کہ زندگی بڑھ جاتی ہے اور موت ڈل جاتی ہے تو اس بنیاد پر ہمارے اکابر نے اس میں جو تجربات لکھے ان کو بھی بطور دلیل استعید کی صورت میں ہم پیش کر سکتے ہیں یہاں امام یافعی کا ایک کول ہے یافعی یہ کہتے ہیں یہ یمن کہنے والے تھے کہ جو شخص میز بان بنا محفل ملاد کا اور اس نے اپنا گھر خالی کیا تاکہ لوگ بیٹھ سکیں اور تعام اس نے تیار کیا وہ ملاد منانے کا باعث بنا باعث اللہ یوم القیامت ما صدیقین قیامت کے دن اللہ اس کو صدیقین کی سنگت عطا فرمائے گا یہاں تک کہتے ہیں کہ قال سلطان العارفین جلال الدین السیوتی امام سیوتی جو مشہور امام ہیں ان کی کتاب شرع شمائل کے اندر الوسائل فی شرع شمائل میں ہے وہ کہتے ہیں مام بیت اور مسجد اور محلہ قرے افیہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ حفت الملائکہ اور اس کے فوائد کو ذکر کرتے کرتے یہاں تک انہوں نے لکھا مام مسلم قرے فی بیت مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رفع اللہ تعالی القہت یہ تجربات ذکر کرتے ہوئے امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جس گھر میں محفر ملاد ہوتی ہے یا کسی چوک میں گلی محلے میں مسجد میں احتمام ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ اس بندے سے رب قہت کو دور کر دیتا ہے یعنی جو محفل ملاد کا میزبان بنتا ہے یا مسجد میں کرتا ہے گھر میں کرتا ہے والوبا اللہ اس سے بیماریاں دور کر دیتا ہے والحرق رب اس کے مکان کو آگ سے محفوظ کر دیتا ہے والآفات والبلیات اور رب ذل جلال آفات و بلیات سے بھی اس کے مقام کو محفوظ کر دیتا ہے یہاں ایک قول ذکر کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ تا ہوں وہ ہے حضرت سیری سکتی رضی اللہ تعالی نو کا قول یہ بھی میری جو سند ہے اس کے اندر ایک شیخ ہیں اور یہ بھی ہزاروں ولیوں کے سربراہ ہیں یہ بتاتے کہ جب کوئی بندہ گھر سے محفل میلاد میں شرکت کے لیے جائے میزبان کے لحاظ سے تو پہلے دیگر آئیمہ کے کول پیش کیے جو سننے کے لیے آتے ہیں ان سے جو پوچھے کدھر جا رہے ہو تو وہ کیا جواب دے اور جب فارغ ہو کے گھر جائے کوئی پوچھے کہاں سے آ رہے ہو تو وہ کیا جواب دے انہوں نے اس سلسلہ میں یہ لکھا من قصد موضیع یقرع فیہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے ارادہ کیا ایسی جگہ کا جہاں ذکر میلاد ہوگا تو یہ نقرہ سیاہ کے شرط میں تو اصول کے مطابق یعنی موضیع کا مطلب ہے خواہ وہ مسجد ہو خواہ وہ بیٹھک ہو خواہ کسی کا دارہ ہو خواہ گلی ہو خواہ چوک ہو خواہ ڈیرہ ہو خواہ حال ہو جہاں بھی محفل ملاد منقد ہو رہی ہے جس شخص نے وہاں جانے کا گھر سے ارادہ کر لیا تو پھر وہ کہاں جا رہا ہے کہتے ہیں فقد قصدا روضتم مریا غل جنہ اس نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں جانے کا ارادہ کر لیا ہے یعنی جب وہ گھر سے نکلا تو کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو تو وہ یہ کہے کہ میں جنت کے باغ کی سیر کرنے جا رہا ہوں یعنی روضتم مریا ظل جنہ کے الفاظ جو ہیں ان کا ذکر کیا حضرت سری سکتی رضی اللہ عنہ نے اور ایسے ہی جب فارغ ہو کے جائے گا تو کہاں سے آئے ہو تو کہہ سکتا ہے میں تو جنت سے ہو کے آ رہا ہوں جنت کے باغ سے ہو کے آ رہا ہوں اب آگے اس کی تشریحات جدہ جدہ ہیں لیکن لفظ یہ ائمہ نے بولے ہیں اور اس لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تین فرمان میرے سامنے موجود ہیں جن کو سامنے رکھ کر امام سری سکتی کی حمایت کی جا سکتی ہے اور مانا جا سکتا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا اے میرے صحابہ اور قیامت تک آنے والی امت جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو چپ چاپ نہ گزر جائے کرو اندر داخل ہو کے کچھ کھا پی لیا کرو اذا مرر تم بریاض دل جنہ فرطعو تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سوال کیا اور یہ ان کا عیسان ہے کہ وہ ایک سوال کرتے تھے ہمارے لئے علم کا جہان روشن ہو جاتا تھا اگر وہ اس دن نہ پوچھتے تو ہمارے پاس کیا جواب تھا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تو آپ پاس سے گزر کیسے سکتے ہیں اتنی اونچی جنت اور ہم اتنا نیچے وما ریاض الجنہ یہ ریاض الجنہ ہے کیا جنت کے باغات کسے آپ فرما رہے ہو کہ جو پوری امت کے لئے میسر ہیں قیامت تک ایک تو ہے ریاض الجنہ جو مدینہ منورہ میں ہے لیکن یہ تو سارے عالم اسلام کے لئے کہ میری امت جب بھی تم اپنے شہر میں اپنے دیہات میں جنت کے پاس سے گزر رہے ہو تو ایسے نہ گزر جایا کرو کچھ کھا لیا کرو پوچھا محبوب یہ جنت کہا واقع ہے تو میری آقا علیہ السلام نے فرما ریاض جنت المساجد مسجدیں جنت کے باغات ہیں اور وہاں بیٹھ کے قرآن سننا دین سننا نماز پڑھنا یہ جنت کے باغ کا پھل کھانا ہے تو یہ ثابت ہے اور اس میں یہ واضح ہوا کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر محفل میلاد ہے یہ مسجد میں پھر تو ایک مسجد کی بنیاد پہ دوسرا محفل کی بنیاد پہ حدیث شریف میں یہ بھی کہا گیا حلق ذکر کہ ذکر کے حلقے یہ ریاض الجنہ ہیں جنت کے باغات ہیں جہاں بیٹھ کی اللہ اللہ کیا جا رہا ہے اور تدارس ہے قرآن سنت پڑھا جا رہا ہے ایسے فرمان ریاض الجنہ کے لحاظ سے ایک حدیث قابط اللہ کے دروازے کے سامنے کی جگہ کو بھی ریاض الجنہ کہا گیا ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمین پر قدم رکھنے سے ساری زمین مسجد بن گئی پہلے خال خال جگہ مسجد ہوتی تھی ایک مسجد سے دوسری مسجد تک ہزاروں لاکھوں میل کا سفر بھی ہو سکتا تھا لیکن سرکار فرماتے ہیں جو علیہ تلی الارد مسجد وطہورہ میں نے قدم رکھا ہے ساری زمین مسجد بن گئی ہے اس برکت کی بنیاد پر یعنی سرکار کے قدم کا فیض زمین کے ہر چپے میں ہے لوگ تجھے کیا ملا پہلے صرف چند جگہیں تھیں جہاں سر رکھیں تو سجدہ رب کو ہوتا تھا سرکار فرماتے ہیں ہم ساری زمین مسجد ہے یعنی سجدہ ہو جائے گا نماز ہو جائے گی گھر میں بھی دکان پر بھی دیرے پر بھی اور پھر یہ تمہیں میں نے کوٹا دے دیا لب تمہارے حرکت کریں گے کہ یہ زمین میں نے مسجد کے لیے وقف کی تو تمہاری اتنی ویلیو ہے اللہ قیامت تک رحمت کا کوٹا اس جگہ کا منظور فرما دے گا یعنی جو فقی مسجد پھر بنی اس میں مزید جو ہیں وہ عزمتیں آگئیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہر چیز کو اس نے نوازا ہے ہر چیز کو کچھ محرومی کسی کی اپنی ہے کہ وہ محروم ہے اور اس کے اپنے اس کے اسباب ہیں ورنہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں تو نہ ماننے والوں کو بھی دے دی ہیں ماننے والے تو پا ہی گئے لیکن کچھ آمد مصطفیٰ صلی اللہ کا فیض نہ ماننے والوں کو بھی منا بطور عبرت بخاری شریف کی ایک حدیث ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں انسان کا قد ہر زمانے میں اسے انسان کی پرسنیلیٹی کے لیے شرف سمجھا گیا اور جس کا مثلا مثال کے طور پر دو فٹ قد ہے تین فٹ قد ہے تو وہ احساس کم تری کا شکار ہو جاتا ہے کہ سب اونچے اونچے لوگ ہیں اور میں درمیان میں چھوٹا سا ہوں اور پھر وہ دو فٹ کا بندہ اگرچہ سونے کی گھڑی پہنا ہو اور پچاس ہزار کا سوٹ پہنے ہوئے ہو تو پھر کو امتیاز حاصل ہے اس کا قد سیدھا ہے ورنہ دیکھو بڑے بڑے طاقتور خوبصورت اور مفید جانور ان کا قد سیدھا نہیں ہے وہ کھاتے ہیں پھر بھی سر جھکاتے ہیں پیتے ہیں پھر بھی سر جھکاتے ہیں وہ بکری ہے وہ گائے ہے وہ بھینس ہے ان کا قد سیدھا نہیں یہ انسان مستقیم القامہ ہے سیدھے قد والا اور آغاز میں قد انسان کا ساٹھ گز تھا خلق اللہ آدم وطولہ ستون زراعہ ہر انسان آغاز میں اس کا قد جو ہے وہ ساٹھ گز تھا فلم یزل خلق ینقص یہ بخاری شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر قد گٹنا شروع ہوا یعنی یہ جو ساٹھ ہے یہ عمومی قد بعض کا شاز پھر اس سے بڑا بطور شاز تھا لیکن جو دستوری قد رواج میں اللہ نے انسان کو آغاز میں دیا وہ ساٹھ گز تھا پھر قد گٹتا گیا گٹتا گیا ہر صدی میں گٹا ہر دور میں گٹا آگیا پچاس پہ آگیا چالیس پہ پھر بیس گز پھر پندرہ پھر دس گز اس قد کو بریک لگی نہیں رہی تھی گٹتا ہی جا رہا تھا اور جو چودہ صدی پہلے سات گز چھے گز تک پہنچ چکا تو آج تو بمشکل انچ انچ کے انسان ہوتے اگر اس کو بریک نہ لگتی چونکہ سات سے گٹتا آیا گٹتا آیا گٹتا آیا ہر دن گٹتا تھا لیکن معلوم تب ہوتا تھا جب چند سال گزر جاتے تھے کہ اتنا گھٹ گیا ہے اس انسانی قد کو جو آج میرا اور آپ کا ہے اس یہ جو عوست قد ہے سرکار فرماتے ہیں حت تلان میں آیا ہوں تو رب نے سب کے قد کو قرار آتا کر دیا ہے اگر میں نہ آتا تو اس نے گٹتے ہی جانا تھا اب یہ فیض تو سب کو ملائے وہ کمینے ویسٹ کے جو گستا خانہ خاکے بناتے ہیں اور موں اٹھائے پھرتے ہیں انہیں کیا خبر کہ وہ چھوٹیوں جتنے جتنے ہوتے کیڑے مکوڑے ہوتے اگر سرکار کا فیض نہ پہنچا ہوتا اور ہمارے ماحول میں یہ جو منکر ملاد ہے اور ابھی تک دلیلے ڈھونڈتا پھر رہا ہے یہ گلیوں میں اس کی کیا صورتحال ہوتی اگر سرکار کا کرم شامل حال نہ ہوتا تو کہیں منکر ملاد بھینس کے گوبر کے نیچے آیا ہوتا کہیں گدے کی لید کے نیچے آیا ہوتا چونکہ ہونا ہی اتنا تھا دو کنچ کا تین کنچ کا تو یہ سرکار کا کرم ہے کہ یہ اتنے اونچے قد پر اپنا موں اٹھائے پھرتا ہے اور بار بار شیشہ دیکھتا ہے اور فخر کرتا ہے مبارک ہو اہل سنت کے رب کا وہ کرم جو رب نے ہما جہت عطا کیا سرکار کے صدقے وہ ملا ہے تو اہل سنت و جماعت کو ملا ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ اللہ سلم کی آمد کے لحاظ سے ہزار ہا باسے ہیں یہ ایک جھلک میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوی عن الحمد للہ رب العالمين